مریم نواز کی نیب آفیس میں پیشی مریم نواز جاتی عمرہ سے روانہ ہوئی تو پتھروں سے بھری ایک گاڑی ساتھ چلی سپریم کورٹ کا سی ای او کے الیکٹرک کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم کے الیکٹرک کا مقمل آڈٹ کرانے اور سی ای او کا نام ڈالنے کا بھی حکم آئندہ شہر میں ایک منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کے الیکٹرک کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے چیف جسٹس کا چیرمن نپرا سے مقالمہ ہم کاروائی کرتے ہیں لیکن کے الیکٹرک نے سٹے حاصل کر رکھے ہیں چیرمن نپرا کا جواب سارا ریکارڈ لے کر آئیں ہم سٹے ختم کر دیتے ہیں کسی بھی علاقے میں ایک منٹ بھی بجلی بند ہو فوری نوٹس لیں عدالت کی نپرا کو ہدایے کیا الیکٹرک نے سپریم گوٹ کے احقابات ہوا میں اڑا دیئے شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بدستور جاری لانٹھی کورنگی نارت کراچی اور سرجانی ٹاؤن میں بجلی بند ملیر میں بھی بجلی کی آنکھ مچھولی پشاور والوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم بی آر ٹی منصوبے کا باقاعدہ افتتاہ تیرہ آگست کو متوقع تیاری آخری مراحل میں داخل ذرائع کے مطابق افتتاہ کے لیے وزیراعظم عمران خان کو دعوت بھی مل گئی ایک لاکھ فری زو کارڈز کی تقسیم بھی مکمل ہونے کے قریب حکومت کا سمارٹ لاکڈاؤن سے مایکرو لاکڈاؤن پر جانے کا اعلان چیئرمین ان سی او سی اصد امر کا کہنا ہے ہم کورونا کیسز میں کمی پر فتح کا اعلان نہیں کر رہے اگلی حکمت عملی کے تحت مایکرو لاکڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں علاقوں کی بجائے مقصوص امارت یا جگہ کا لاکڈاؤن ہوگا یعوے آزادی کی آمد آمد شہر شہر سبز حلالی پرچموں کی بہار پوری قوم جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش قومی پرچم جھنڈیاں اور دیگر آرائشی اشیاء کی خرید و فروغ اروج پر پہنچ گئی یعوے پاکستان پر خصوصی دستاویزی فلم کی چوتھیکس جاری یوں بنا تھا پاکستان کی چوتھیکس میں انیس سو تیس سے انیس سو انتالس تک کے حالات و واقعات شامل کرونا وائرس کے خلاف دنیا کی پہلی ویکسن تیار روسی صدر ولادمی پیوٹن نے بڑا اعلان کر دیا کہتے ہیں کرونا وائرس کے ویکسن کو ریجسٹر کر لیا ہے ان کی بیٹی کی بھی ویکسنیشن ہو گئی ہے جلد بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کر دی جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ نیوزیلینڈ کی تصدیق کر دی چیف اگزیکٹیف نیوزیلینڈ کرکٹ کا بیان ڈیویڈ وائٹ کا کہنا ہے پاکستانی ٹین دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کے لیے دسمبر میں دورہ کرے گی پانی کی جدید میٹر لگانے کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے شہبہ میں لگنے والے جدید میٹرز کی لاغت سارفین سے وصول کی جائے گی شہر میں سانت لاکھ چیالیس ہزار کنیکشن میں سے نوے ہزار پر میٹر موجود ہیں جبکہ پچاس ہزار میٹر خراب ہیں مزید جانتے ہیں اپنے رمائندے بابا رلی سے بابا رلی بتائیے گا جدید میٹرز کی لاغت سارفین سے وصول کی جائے گی لیکن میٹرز ٹھیک کیوں نہیں جی واسا لاہور کی اس وقت شہر میں پانی کے سات لاکھ چیالیس ہزار کنیکشن ہیں جن میں سے نوے ہزار میٹر کنیکشن ہیں لیکن ان میں سے بھی پچاس ہزار کے میٹر خراب ہو چکے ہیں واسا کام نے اب پانی کے کنیکشن پر سو فیصد میٹرنگ کے لیے پی 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 موڈ کے تحت کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت کنٹریکٹ حاصل کرنے والی نیجی کمپنی دو سال میں پانی کے کنیکشن پر میٹر لگائے گی واسا کام کی طرح سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پانی کے کنیکشن پر میٹر لگانے سے پانی کا بیجا استعمال ختم ہوگا اور جس سے زیر زمین پانی کا زہیرے کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے گا اس وقت واسا کام کی طرح سے سات ہزار پر میٹر فیصد مقرر کی گئی ہے لیکن مستقبل میں یہ منصوبہ جب شروع کیا جائے گا تو اس کے لیے جدید میٹر استعمال کیا جائیں گے جن کی فیصد اس سے زیادہ ہوگی اور فیصد سارفین سے ایک ساتھ میں وصول کی جائے گی نیب نے لاہور زون میں وقف ارازی کی تفصیلات طلب کر لی ہیں ایڈمنسٹریٹر کو نیب کمراز کا موصول ہو چکا ہے ایڈمنسٹریٹر لاہور زون سے لاہور شیخ اپورا اور قصور میں وقف ارازی کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں چار نکاز پر مستمیل رپورٹ ترجیحی بنیادوں پر ارسال کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے مزید جانتے ہیں مائنوائندے قاضی ندیم اقبال سے قاضی ندیم اقبال آگاہ کی جگہ تفصیلات کب تک پیش کی جائیں گی محکمہ وقاف کی وقف املاق کے حوالے سے نیبی مترک ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں وقف زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر منظم کاروئی متوقع ہے ذرائع کے مطابق نیب لاہور کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر لاہور زون آبش بیر لگاری کو مراسلہ بجھوایا گیا ہے جس میں ان سے لاہور قصور اور شیخ اپورا کی وقف املاق کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں نیب رسلے میں کہا گیا ہے کہ وقف املاق کا ریکارڈ ان کی تازہ تیرین فیزیکل ویریفیکیشن اور آرڈر سپورٹس کے علاوہ قبضہ گروپز کے خلاف کی جانے والی کاروئیوں کی تفصیلات بھی دی جائیں نیب رسلے کی روشنی میں لاہور کے منجر سرکل ایک دو تین چار پانچ چھے کے علاوہ شیخ اپورا اور قصور کے منجرز نے بھی ریکارڈ کی تفصیلات پر مبنی رپورٹس مرتب کرنا شروع کر دی ہیں جو آنے والے ایک آدھ دن میں نیب اور سال کر دی جائیں گی جی راکڈاؤن کے دوران بھی حکومت سے کروڑ روپے سبسیڈی کی مد میں حاصل کرنے والی نووے فیصد میٹرو بسوں کے ایسی خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے میٹرو بس سسٹم چلانے والی کامپنی نے محکمہ ٹرانسپورٹ افسران کے ساتھ ساز باز کر کے بغیر ایسی میٹرو بسیں چلانے کے لیے اجازت لینے کی کوششیں شروع کرتی ہیں مزید بات کرتے ہیں اپنے نوائندے اشرف مجید سے اشرف مجید پہلے ہی سبسیڈی کی مد میں کافی نقصان اٹھانا پڑھ رہا ہے اس پروجیکٹ سے اور اب بسوں کے ایسی بھی بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے جی کرونا لاکڈان کے پائے لاہور سمیت پنڈی اور ملتان میں کھری درجنوں میٹرو بسوں کے ایسی خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس میں ملتان اور پنڈی کی میٹرو بسوں کے ایسی ٹھیک کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن لاہور میں مجید نوے فیسے میٹرو بسوں کے ایسی مکمل طور پر خراب ہو گئے ہیں چونکہ کمپنی کا آٹھ سالہ معاہدہ جو ہے وہ اگلے ماہ ستمبر میں ختم ہونے جا رہا ہے لہذا کمپنی کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح بغیر ایسی میٹرو بسوں کو چنانے کی اجازت لے لی جائے اس زمن میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کی ملی بغت کے ساتھ ہی ایک سمری بنا کر محکمہ صحیح سے منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر شہریوں کی جانب سے کوئی شورد کیا بھی جاتا ہے تو اس کی تمام طرح ذمہ داری جو ہے وہ محکمہ صحیح پر ڈال دی جائے اس حوالے سے ہماری وزیر ٹرانسپورٹ جہاں سے اب کھچی سے بھی بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں تین سو ساٹھ روپے فیک کلومیٹر کے حساب سے اب تک اربوں روپے کی سبسیڈی دی جا چکی ہے اور خاص طور پر لاکڈاؤن کے دوران بھی جو ہے انہیں کم از کم کروڑوں روپے ادا کیے جائیں دن میں نیپ اور سال کر دی جائیں گی لاکڈاؤن کے دوران بھی حکومت سے کروڑوں روپے سبسیڈی کی مد میں حاصل کرنے والی نووے فیصد میٹرو بسوں کے ایسی خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے میٹرو بس سسٹم چلانے والی کامپنی نے محکمہ ٹرانسپورٹ افسران کے ساتھ ساز باز کر کے بغیر ایسی میٹرو بسے چلانے کے لیے اجازت لینے کی کوششیں شروع کرتی ہیں مزید بات کرتے ہیں اپنے نوائندے اشرف مجید سے اشرف مجید پہلے ہی سبسیڈی کی مد میں کافی نقصان اٹھانا پڑھ رہا ہے اس پروجیکٹ سے اور اب بسوں کے ایسی بھی بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے جی کرونا لاکڈان کے پائے لاہور سمیت پنڈی اور ملتان میں کھری درجنوں میٹرو بسوں کے ایسی خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس میں ملتان اور پنڈی کی میٹرو بسوں کے ایسی ٹھیک کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن لاہور میں موجود نوے فیصد میٹرو بسوں کے ایسی مکمل طور پر خراب ہو گئے ہیں چونکہ کمپنی کا آٹھ سالہ معاہدہ جو ہے وہ اگلے ماہ ستمبر میں ختم ہونے جا رہا ہے لہٰذا کمپنی کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح بغیر ایسی میٹرو بسوں کو چنانے کی اجازت لے لی جائے اس زمن میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کی ملی بگت کے ساتھ ہی ایک سمری بنا کر محکمہ صحیح سے منظور کو آنے کی کوشش کی جا رہی ہے